موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین امہباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصل ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں بھیجیں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لیک کریں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی اصول و ضوابط آداب ہوتے ہیں سب کا پاس و خیال رکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان نہیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مجتمل ہو مختصر ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ان کے صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک مہچیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے اس میں ویڈیو میں پہلا سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوں تراصل میرے تین سوال ہے آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے شیخ کہ اگر ہم ٹوائلٹ میں ہیں تو اگر ہمیں شیخ آگئی تو کیا ہم الحمدللہ کہیں گے دوسرا سوال بھی میرا اسی تعلق سے ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں شیخ آگئی تو کیا ہم الحمدللہ کہیں گے اور تیسرا سوال میرا یہ ہے شیخ کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو دوران کچھ دعائیں پڑھنا وغیرہ یہ بیداد ہے تو اگر ہم وضو کر رہے ہیں اور نماز آذان ہونے لگی وضو کے دوران اگر آذان ہونے لگی آذان کے ساتھ ہم آذان دورانے لگے تو کیا یہ بیداد ہو گئی تو یہ میرا تین سوال ہیں اس کا جواب آپ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال ہے اور انہوں نے ایک ساتھ تین سوالات کیے ہیں ایک یہ کہ اگر آدمی ٹوائلٹ میں ہو اور چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہے گا کہ نہیں اور دوسرا یہ کہ نماز میں چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہے گا کہ نہیں اور تیسرا وضو کے دوران آذان کے جوابات دینا یا اسی طرح سے ذکر و عذکار جو ضروری ہوتا ہے وہ کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں جہاں تک نماز میں چھینکنے پر الحمدللہ کہنے کی بات ہے تو اس کے تعلق سے ایک بڑی مشہور روایت ہے رفاہ رضی اللہ عنہوں کی جو صحیح بخاری سنن اور بہت ساری کتب آدیس میں ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے آئے اور ان کو چھینک آ گئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا ایک بڑی سی دعا انہوں نے پڑھی ایک بڑا سا ذکر انہوں نے پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان پر نقیر نہیں کی اس چیز پر نقیر نہیں کی کہ چھینک آنے پر ایسا کیوں کہا تم نے الحمدللہ کیوں کہا تو اس سے بعض علماء نے اسطرح کیا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز کے اندر ہے اور اس کو چھینک آ رہی ہے چونکہ ذکر ہی کر رہا ہے نماز بھی پوری ذکر ہے دعا ہے اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے چھینک آنے پر ذکر کیا اور اللہ کے رسول نے ٹوکا نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں کوئی چھینک رہا ہے تو الحمدللہ وہ کہہ سکتا ہے نماز میں ہے عبادت میں الحمدللہ بھی ایک ذکر کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے منع نہیں کیا لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ یا رحمت اللہ کہہ کے جواب نہیں دے سکتے ہیں تو چھینکنے والا الحمدللہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے پیچھے صحابی نے چھینکا الحمدللہ کہا اس پر آپ نے کوئی نکی نکی لیکن دوسرے لوگ یا رحمت اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے رہی بات یہ کہ ٹوائلٹ میں ہے وہاں چھینکتا ہے تو وہ الحمدللہ کہہ سکتا کہ نہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ چیزیں ذکر کی نہیں ہوتی ہیں ان حالتوں میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی کچھ روایتیں بھی وہ پیش کرتے ہیں جیسے صحیح مسلم کے ایک روایتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے کہ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ براہ راس ایسی چیزوں کی ممانیت نہیں ہے اس لئے اگر وہ کم سے کم دل میں وہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے تو اگر کسی کو باتھروم میں چھینک آتی ہے تو بلجہر اونچی آواز سے نہ کہے لیکن دل میں وہ الحمدللہ کہہ سکتا اور یہی بات مناسب لگتی ہے کیونکہ چھینکا کوئی وقت تو ہوتا نہیں تو اگر اس وقت میں کسی کو چھینک آتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو وہ پست آواز میں یعنی اپنی دل میں وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے رہی بات وضو کی تو وضو کے دوران وضو کے درمیان کوئی دعا پڑھنا کوئی ذکر پڑھنا بیدعات ہو تو ایسا ہماری معلومات میں نہیں ہے خاص اس تائم پر کسی نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا ہو تو الگ چیز ہے لیکن یہ کہ دوران وضو آپ کوئی ذکر نہیں کر سکتے سلام کا جواب نہیں دے سکتے خاص اسے کہ آپ باہر کہیں وضو کر رہے ہیں کوئی بات روم میں نہیں ہے باہر کہیں وضو خانے پر وضو کر رہے ہیں کسی نے سلام کر دیا آپ نے جواب دے دیا تو آپ یہ کہیں گے نہیں بیدعات ہو گیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی چیز حدیث کی روشنی میں میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی چیز کو بیدعات کھا جائے بلکہ دوران وضو بھی بعض دعائیں ملتی ہیں جن کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے بعض علماء نے اس روایت کو صحیح بھی کہا جیسے ایک روایت ہے کہ دوران وضو بحالت وضو یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہ مغفی لئے دمبی و وحصیل فیداری و بارک لئے فیرس کی تو یہ روایت ہے اس کو کچھ علماء نے ضعیف کا ہے کچھ علماء نے حسن کا ہے لیکن برحال علماء کا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ باقعدہ آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ کہنا کہ وضو کے درمیان کوئی ذکر ہو جائے کچھ آدمی بول دے تو یہ بیدت ہے تو یہ چیز آپ نے کہاں سے اخص کی ہے میں اس کو سمجھنے سے قاسر ہوں کیونکہ ایسی کوئی بات میری معلومات میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس میری معلومات میں یہ ہے کہ بعض اور ماں باقعدہ اس دوران دعا پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اس کے علاوہ اس دوران اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دینے میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے اسی طرح اگر ازان ہو رہی ہے اور آدمی وضو کر رہا ہے ازان کا جواب دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو جہاں تک وضو کی بات ہے تو وضو اگر ماتھروم میں اندر آدمی نہیں ہے باہر ہے جیسے کہ وضو خانہ ہوتاں وزدوں میں تو وہاں پہ اگر وہ وضو کے دوران اس کو چھینک آگیا الحمدللہ کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کس نے سلام کر لیا جواب دے دیا تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح ازان ہو رہی ہے اور جواب دی رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وضو کے حالت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم بیدت کہتے ہیں ان چیزوں کو وضو کے وقت اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کو بیدت کہنے کی کوئی وجہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ ہمارے نظر میں ان چیزوں کی گنجائش ہے تو یہ آپ کے تینوں سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور میں دیکھئے باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے گناہ کیا تھا تو میں نے توبہ کیا اللہ تعالی سے یہ توبہ کیا کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے اگر یہ گناہ کریں گے تو مجھے مصیبت دے دینا اور آگے مجھے مجھ سے پھر سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو کہ اللہ تعالی مجھے مصیبت دیں گے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ مصیبت دے دینا کیا اس کا کیا حد اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے میں نے یہ جو کہا ہے کیا میرے اوپر مصیبت آئے گی یہ ایک بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ میں کوئی گناہ کیا کرتا تھا پھر میں نے یہ اہد کیا کہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور میں نے یہ کہا کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اے اللہ مجھ پر مصیبت نازل کر دینا اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے یہ گناہ کر دیا پھر دوبارہ تو کیا اب اللہ تعالی مجھ پر مصیبت نازل کرے گا یہ بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھیں اللہ تعالی مصیبت نازل کرے گا یا نہیں کرے گا کسی شخص کو اس کے گناہ کی سزا دے گا یا نہیں دے گا اس کو معاف کرے گا عذاب دے گا یا معاف کرے گا یہ اللہ کا معاملہ ہے یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا ایک انسان صرف یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل گناہ ہے یا نیکی ہے اور اس عمل پر آپ اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں ہاں اللہ تعالی کا معاف کر دینا ایک الگ چیز ہے کہ کوئی بندہ سزا کا مستحق ہے اس کے بوجود بھی اللہ تعالی معاف کر دے یہ اللہ تعالی کی مغفرت رحمت ہے لیکن یہ معاملہ اللہ رب العالم کا ہے کسی کو معاف کرنا کسی کو سزا دینا یہ اللہ کا معاملہ باقی ہم اللہ تعالی کی اصول اور قانون کو آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں بس تو اگر اس اتبار سے بات کی جائے تو آپ کا گناہ کرنا وہ تو گناہ ہے ہی آپ مانتے ہیں لیکن ایک اور گناہ آپ نے کیا ہے جس کو شاید آپ گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو آپ نے یہ وعدہ کیا کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اللہ مجھ پر مسئیبت نازل کرنا یہ خود اپنی جگہ پر ایک گناہ ہے اس طرح سے اللہ تعالی سے وعدہ کرنا یا اللہ تعالی سے اس طرح کے مطالبے کرنا کہ اگر میں نے گناہ کیا تو اللہ تعالی مسئیبت نازل کر دیں میرے اوپر یہ خود گناہ ہے کیونکہ گناہوں کی سزا اللہ سے نہیں مانگی جاتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی جاتی ہے گناہ گلتیاں ہر ایک سے ہو جائے کرتی ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے تو انسانوں سے گلتی ہو جاتی ہے اس گلتی پر اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے معافی طلب کرنا چاہیے تو اگر آپ سے گناہ ہوا تھا تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے اور یہ کہنا کہ آئندہ سے میں نے کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ مسئیبت نازل کر دیں تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لئے توبہ کرنا چاہیے گناہ نہیں کرنا چاہیے اور بعد میں توبہ کے بعد اہد کے بعد کسی طرح بھی دوبارہ وہ گناہ ہو گیا تو پھر اللہ سے معافی مانگنا چاہیے نہ یہ کہ اللہ سے کوئی عذاب مانگنا چاہیے تو بہرحال آپ جو اصل چیز پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسئیبت نازل کرے گا کی نہیں کرے گا اس چیز کا جواب تو نہیں ہے لیکن آپ نے جو گناہ کیا ہے جس کا آپ نے اقرار کیا ہے تو اس کے بارے میں اتنا مشورہ ہم دے سکتے ہیں کہ آپ اس سے توبہ کیجئے اور ساتھ میں جو ایک اور گناہ کیا ہے یہ کہہ کر کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ مسئیبت نازل کرنا تو یہ کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے سزا مانگیں اور یہ کہے کہ میں نے یہ گناہ کیا اللہ اب تو مسئیبت دے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس سے بھی آپ کو توبہ کرنا چاہیے تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے سوال پر کہہ سکتے ہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و حت اللہ و برکاتہ جی بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو مسجد ہیں ٹھیک ہیں اور اس میں جمعہ کا نماز ایک مسجد میں ایک بجے جماعت کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک مسجد میں ایک بجے کر تیسے میرے میں تو بتائیے ہم لوگ کو کس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یہ ہمارے بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دو مسجد ہے ایک مسجد میں ایک بجے جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور دوسری مسجد میں ڈیڑھ بجے جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو ہم کس میں جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں کس میں پڑھنا جائز ہے دیکھئے اگر دونوں مسجد ہیں تو دونوں میں جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ پانچ عود کی نماز کہاں پڑھتے ہیں پانچ عود کی نمازیں آپ کہاں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کسی ایک مسجد میں پڑھتے ہوں گے تو اگر آپ کسی ایک مسجد میں پڑھتے ہیں تو جمعہ بھی وہیں پڑھئے اور اگر آپ دونوں مسجدوں میں پانچ ہوت کی نمازیں پڑھتے ہیں کچھ اس میں پڑھتے ہیں کچھ اس میں پڑھتے ہیں تو آپ جمعہ بھی کہیں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ جو آدھے گھنٹے کا فرق ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ کسی نے لیٹ کیا یا کسی نے آدھا گھنٹہ پہلے کر دیا تو آپ یہ کہیں کہ اب اس کی نماز نہیں ہوگی وہاں پہ جا کے نماز نہیں پڑھیں گے جمعہ کی اور خاص طور پہ جمعہ کا مسئلہ الگ ہے تو اس بنیاد پر آدھے گھنٹے کی فرق کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں نماز نہیں ہوگی یا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے بلکہ آپ عام حالات میں اپنا معامل دیکھیں کہ عام حالات میں آپ کونسی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ اگر ایک بجے جہاں جمعہ اور وہاں نماز پڑھتے ہیں پانچ ہوت کی تو وہاں پہ جمعہ پڑھئے اور اگر جہاں ڈیڑھ بجے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے وہاں پہ اگر پانچ ہوت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھئے کیونکہ ان دونوں جگہوں پر جمعہ کی نماز ہو رہی ہے صرف آدھے گھنٹے کی فرق کی بنیاد پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک نماز غلط ہو رہی ہے باطل نمازین ہوگی تو دونوں جگہ نماز ہو رہی ہے دونوں جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان میں سے منتخب کرنا چاہتے ہیں تو وہ مذہب منتخب کیجئے جہاں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے یا اس معمول سے ہٹ کر بھی اگر کسی کو کبھی دل کرے کسی اور مذہب میں جانا چاہتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے تو جا سکتا ایسے کوئی پابندی نہیں کہ ایک مذہب لے کے بیڑھی ہے تو آپ ان دونوں میں سے کسی بھی مذہب میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میں سعودی رحم میں رہتا تھا میری بی بی میرے ساتھ تھی ایک سال وہاں سعودی رحم میں رہی حج بھی کیے عمرے بھی کیے بعد میں میں اس کو گھر چھوڑ کے چلا گیا اور وہ کسی کے ساتھ ایک مولبی سے علاج کرا رہی تھی کوئی کادیا نہیں تھا کوئی صوفی تھا معلوم نہیں اللہ وعلم کون تھا اس سے علاج کرا رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی بعد میں میرے پاس پون آیا سعودی رحم میں اس کو ہلائی کہتی ہے کہ میں اپنی مرجے سے نہیں آئی یہ مجھے جادو سے لے کے آیا تو کیا یہ حقیقت ہے جادو ہو سکتا ہے اس طرح لگا میرے گھر پہ نہیں تھی اپنے گھر پہ تھی مطلب نے یہ ماں کے پاس مجھے بتایا بھی نہیں علاج کروانے کے جا رہی ہے جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ چلی گئی بعد میں بھولت پون کرتی ہے کہ میں اپنی مرجے سے نہیں آئی یہ مجھے جبرجستی لے کے آئی کیا یہ سچ ہے ایسا ہو سکتا ہے جرہ تک تیسے بتائے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہاں سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور یہ اپنی بیوی کو اپنے ملک چھوڑ کر گئے تھے یعنی یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے تو اس دوران ان کی بیوی کسی سے علاج کروانے کے لئے گئی کہتے ہیں کہ کوئی صوفی تھا قادیانی تھا کیا تھا پتہ نہیں یعنی بھائی صاحب کو معلوم نہیں کہ وہ کون تھا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کوئی راقی رہا ہوگا رکیہ کرنے والا اس کو لوگ علاج سے تعبیر کرتے ہیں تو کوئی راقی قسم کا آدمی رہا ہوگا بھائی صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس شخص نے میری بیوی کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلا گیا اور اس سے شادی کر لیا یعنی وہ ان کی بیوی کو لے کے چلا گیا بعد میں بھائی صاحب کو بتا چلا اور انہوں نے اپنی بیوی سے بات کی تو ان کی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ جادو کیا تھا مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں چلا کہ میں کیسے چلی گئی تو اس واقعے پر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی جادو کر کے کسی کی بیوی ہتھیا لے کسی کی بیوی چھین لے کسی کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لے کیا یہ ممکن ہے تو اس کا واضح جواب یہ کہ ایسا بلکل بھی ممکن نہیں ہے یہ فراڈ ہے راکیوں کا یہ جس راکی نے بھی یہ کام کیا ہے انتہائی غلط کام کیا ہے جس علاقے میں وہ شخص رہتا ہے اس علاقے کے لوگوں کو اسے پکڑنا چاہیے اور اس کی اچھی خاصی مرمت کرنا چاہیے اس پر جو بھی کیسز بن سکتے ہیں وہ اس پر آیت کرنا چاہیے اور اس کو سبق سکھانا چاہیے کہ ایک کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈال رہا ہے اس کی عزت تاتار کر رہا ہے اور اس چیز کو یہ بہانہ بھی بنا رہا ہے ظاہر سے بات ہے اس نے علاج کے نام پر یہ سب کچھ کیا اور بعد میں اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جادہ ہو گیا تو حقیقت میں اس کی بیوی کی بات بھی کتنی سچائی ہے اللہ علم وہ راکی کے سکھانے پر بول لئی ہے ویسے ان لوگوں کا ایک آسان سا بہانہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جادو دعا تاویز کا نام دے کے چھڑکا رہا پا جاتے ہیں یعنی کتنا برا کام کر لو کتنا بھی گھٹیا کام کر لو بس میں تو نہیں تھا وہ تو جن تھا اے عورت بولی میں تو نہیں تھی وہ تو جن تھا تو راکیوں نے اتنا برا حال کر کے رکھا ہے اس معاشرے کا اس سماج کا کہ فہاشی اور بہیائی کو پوری طرح سے فروغ دیا بلکہ کہیں کہیں اس کو باقادہ اسلامائز کر دیا ہے یعنی اس کو باقادہ سنت دے دیا کہ یہ سب جائے ذکرو آپ حیران لے جائیں گے کہ ایسے ایسے راکی لوگ ہیں جو ایسی ایسی چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ اسلام میں اگر ایسا آدمی پکڑا جائے تو اس کے اچھی خاصی مرمت ہو اس کو سزا دیا جائے تو بہرحال ان کے کارنامے بہت گھناؤنے ہیں اسے ہم بیان نہیں کر سکتے خود ہمارا سابقہ بھی ایسے بہت سارے راکیوں سے پڑا ہے راکی حضرات جب سوال کرنے آتے ہیں تو ان کے بعض سوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں اور کتنا گھناؤنا کام یہ کرتے ہیں تو بہرحال یہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ ہوا ہے اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے ان راکیوں کے ہاتھوں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے فوہاشی کا بہیائی کا اور بدکاری کا ایک جال بچھا کے رکھا ہے اور بہت کم لوگ یعنی راکیوں میں اکثریت جو ہے شہوت پرست واقع ہوئی ہے اس میں بہت کم لوگ ہیں جن کی نیت ہم کہہ سکتے ہیں صحیح ہو اور جو کسی جذبے سے کام کرنا چاہتے ہیں وانہ اکثریت پیسے کے چکر میں اور بدکاری کے چکر میں پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس امت کو محفوظ رکھے تو جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ بہت ہی دردناک ہے کہ آپ ایک تو محنت اور مشکت کے لئے دوسری جگہ گئے ہیں اپنا ملک چھوڑ کر سعودی عرب گئے ہیں ظاہر ہے چند پیسوں کے لئے گئے ہیں تاکہ آپ کی بیوی کا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں یعنی ان کے رزق کے لئے ان کی رہائش کے لئے ان کے انتظام کے لئے آپ نے اپنا وطن چھوڑا اور بدلے میں آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا اس کو کوئی بیماری رہی ہوئی کہ کوئی مسئلہ رہا ہوگا کسی نے راکی تک رہنمائی کر دیا اور اس نے پوری زندگی برباد کر دیا تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور ہمیں اپنے معاشرے کو ایسے راکیوں سے پاک کرنے کی سخت ضرورت ہے جو دندہارے اور دین کے نام پر علاج کے نام پر دعا تعویز کے نام پر ماں و بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو لگام دینے کی سخت ضرورت ہے بہرحال آپ نے جو اصل بات پوچھی ہے میں بہت ہی واضح طور پر کہہ دوں کہ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑے میں سے کسی عورت کو کسی لڑکی کو کوئی اپنا لے ہتھیا لے اور شادی کر لے بعد میں کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ جن نے کیا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بدکار لوگوں کی ایک چال ہے آپ یقین لکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بہت زیادہ بات کہیا سکتی تو یہ کہ کوئی شیطان وسوسے ڈال دے میاں بیوی کے دماغ میں وسوسے ڈال دے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دے اور وہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں جھگڑ پڑیں پھر شوہر طلاق دے دے یا بیوی خولا لے لے اس طرح کی بات ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو کسی شیطان کی چال ہے اس نے ان کو ورگلا دیا بہکا دیا دل میں وسوسے ڈال دی یا جادو نے کرایا تو یہ بات خطر نہیں مانی جا سکتی ہے اور اس جیسی چیزوں کو بہانہ بنا کر پیش کرنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے ان کی باتوں پر بلکل یقین نہیں رکھنا چاہیے تو خلاص یہ ہے کہ آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کے پیسے کوئی سچائی نہیں ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرا نام آدل ہے میں پٹنا سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرا چچیرہ بھائی بکری اور خسی کا کاروبار کرتا ہے اس نے بیزنس میں اس کا پیسہ گھٹ رہا تو اس نے ایک لاکھ مانگا ہے انویسٹ کے طور پر کہ جب تک اس کا مالی حالہ سدھر جائے تب تک وہ ایک لاکھ رکھے گا اور اس کے بدلی ہر مہینے تین ہزار دے گا ہو سکتا ہے اس میں جب نقصان ہو تو اس میں نا دے یا اس میں کچھ کم دے تو جب تک اس کا مالی حالہ کمجور ہے تب تک وہ میرا پیسہ رکھے گا ایک لاکھ تب تک دیتے رہے گا کیا یہ پیسہ میرے لئے جائز ہے سیکھ اس کے لئے قرآن حدیث کے سنت میں اس کے لئے واجہ کر دیں یہ ہمارے آدل بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا کوئی رشتدار کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس وقت وہ پریشانی میں ہے تو ان سے وہ ایک لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے یعنی یہ ایک لاکھ روپیہ اس کے پاس رکھ دیں گے جب تک وہ پریشانی میں ہے اور بدلے میں وہ ہر مہینہ ان کو تین ہزار روپیہ دے گا تو ایک لاکھ روپیہ اس کے پاس رکھ دیں گے اس ایک لاکھ سے وہ کمائے گا اور ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا انویسٹ ہے وہ کمائے گا تین ہزار روپیہ مہینہ ان کو دے گا اور بعد میں جب اس کے حالات صحیح ہوئے تو یہ پیسہ واپس کر دے گا تو عادل بھائی کا پوچھنا ہے کہ یہ پیسہ لینا جائز ہے کی نہیں تو بھائی صاحب یہ سود ہے یہ بالکل سریح کلیر واضح سود ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہی کی گنجائش نہیں ہے اگر یہ سود نہیں ہے تو دنیا میں کہیں سود کا وجود نہیں ہے سود کی ڈیفنیشن کیا ہے وہ آپ سمجھ لیں آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لئے لوگ تیار رہے ہیں جو سود کھاتے ہیں حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا سود کھانے والے پر اللہ کی لانت سود کھلانے والے پر لانت سود کا معاملہ لکھنے والے پر لانت جو گواہ بننا اس پر لانت یعنی سود سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں انہیں سب پر اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی تو قرآن بہت ہی واضح ہے سود کے بارے میں اور حدیث بھی بہت واضح ہے سود کے بارے میں تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا قرآن و حدیث کی روشنی بتائیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ساری آیات اور ساری حدیث آپ پڑھ لیجیے جس میں سود کا ذکر ہے کیونکہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ عین سود ہے ریبہ ہے ریبہ تو ہر وہ آیت پڑھ لیں جس میں ریبہ کا لفظ ہے اور ہر وہ حدیث پڑھ لیں جس میں ریبہ کا لفظ ہے کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سود ہے سود کیا ہے سود کہتے ہیں کس کو ہیں تو سود کہتے ہیں کہ ہر وہ قرض جو نفع دلائے وہ سود ہے تو آپ ایک لاکھ روپیہ جو اس کو دے رہے ہیں آپ نام دے رہے ہیں انویسٹ سامنے والا نام دے رہا ہے انویسٹ یہ نام دینے سے انویسٹ نہیں ہو جائے گا یہ ہے اصل قرض قرض دے کے آپ اس کو انویسٹ بول دیں تو وہ انویسٹ نہیں ہو جائے گا اصل اس رقم کی حیثیت کیا بنتی ہے اس کی حیثیت اور قیفیت کو دیکھ کر حکم لگتا ہے کہ وہ چیز ہے کیا تو بھائی صاحب وہ چیز ہے قرض انویسٹ نہیں ہے کیوں انویسٹ نہیں ہے کیونکہ انویسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز ضائع ہو گئے نقصان میں چلی گئی تو سامنے والا ذمہ دار نہیں ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپیہ رکھے گا وہ تب تک رکھے گا جب تک پریشان ہے بعد میں واپس کر دے گا تو انویسٹ کہاں ہوا آپ کا پیسہ لے کے رکھے رہے گا بعد میں آپ کو واپس کرے گا ایک لاکھ لے رہا ہے ایک لاکھ واپس کرے گا تو یہ انویسٹ کہاں ہوا یہ تو قرضہ ہو گیا کیونکہ انویسٹ آپ نے کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ ڈوب جائے جیسے ایک لاکھ روپیہ کی بکریاں خرید کے لائے بکرے خرید کے لائے سب مر گئے کوئی حادثہ ہوا مر گئے جیسے ممبئی میں دیونار میں جب 26 جولائی کو سہلاب آیا تو کیا ہوتا سارے بکرے مر گئے تھے ایک ساتھ تو ایسا کوئی حادثہ ہوا ایک لاکھ کے بکرے لائے سب کے سب ختم تو پھر وہ آپ کو ایک روپیہ بھی واپس نہیں کرے گا کیونکہ یہ انویسٹ تھا ڈوب چکا تو اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور اس کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہے کہ میں تجارت کرو ڈوب گیا تو میں سہلوں گا میں تجھ سے کوئی روپیہ نہیں مانگوں گا اگر ڈوب گیا تو تو اس طرح کا معاہدہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں انویسٹ ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ یہ پیسے رکھو اس کو تجارت میں لگاؤ بعد میں واپس کرنا تو یہ آپ کا انویسٹ نہیں ہے یہ اس کی تجارت ہے آپ کی تجارت نہیں ہے آپ کا صرف قرض ہے اس کے پاس تو یہ سمجھیں آپ ٹھیک ہے تو آپ جو ایک لاکھ روپیہ دے رہے ہیں یہاں جس شکل میں دے رہے ہیں وہ شکل ہے قرض کی اس کو انویسٹ نام دینے سے وہ انویسٹ نہیں ہو جائے گا اور دوسرا آپ نے جو یہ تے کرکے رکھا ہے تین ہزار روپیہ مہینہ یہ نفع نہیں ہوتا انویسٹ کا نفع نہیں ہوتا تین ہزار روپیہ مہینہ بلکہ وہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے نہ ملے تو یہ جو تین ہزار آپ نے باندھ کے رکھا ہے کی دے گا تو یہ تین ہزار بھی کیا ہے فکس کرنا کسی پر کسی رقم پہ فکس کرنا یہ خود اس بات کی ذریعی کی یہ سود ہے جو اس قرض پر مل رہا ہے تو ایک لاکھ روپیہ جو آپ دیں گے وہ قرض ہے اور اس پر جو کچھ وہ آپ کو دے گا بھلے کسی مہینے نہ دے کسی مہینے کہہ دے کہ میرا کاروبار کمزر ہو وہ نہ دے لیکن وہ جو کچھ دے رہا ہے وہ بینیفٹ نہیں دے رہا ہے جو کمارہا ہے انویسٹ سے کمارہا وہ انویسٹ اس کا ہے خود کا ہے آپ سے پیسہ قرض لیا اس کو انویسٹ کر دیا تو اس پیسے سے جو کمارہا ہے وہ اس حساب سے نہیں دے رہا آپ کو بلکہ وہ آپ کو سود کے حساب سے دے رہا ہے کہ تین ازار آپ نے تیہ کر کے رکھا وہ آپ کو دے گا اچھا اس میں آپ اس طرح کا ہیلہ بھی نہیں کر سکتے کہ تین ازار سے تھوڑا کم زیادہ کر دے بات گھم فر کے وہی رہے گی کیونکہ اصل جس چیز کے بدلے دے رہا ہے جس عیوز میں آپ کو دے رہا ہے چاہے تین ازار دے چاہے اٹھائی سو دے چاہے پہنتیس سو دے کتنا بھی دے لیکن کیوں دے رہا ہے اس ایک لاکھ کی وجہ سے دے رہا ہے اور وہ ایک لاکھ آپ کا اس کے پاس سیو ہے یعنی قرض ہے جو آپ کو ریٹن ملے گا اس لئے اس قرض پر یہ نفع دے رہا ہے اور یہ ہے سود اور جب یہ چیز ثابت ہو جاتی کہ یہ سود ہے تو پھر اس سود سے متعلق ساری آیتیں پر ڈالیے سود سے متعلق ساری حدیثیں پر ڈالیے خود آپ کے لئے واضح ہو جائے گا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شیخ مرک سوال تھا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گوہ ہے ایک گوہ میں ایک ہی مزید ہے وہ سنت الجماعت کی ہے لیکن پانچ کلومیٹر کے آگے ایک گوہ آئے گا تو وہاں پہ توہید مزید ہے تو میں پانچ کلومیٹر کے لئے جانا پڑے گا تو کیا میں اس کوئی ذات ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں یا سنت الجماعت مزید میں ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میرے گوہ میں ایک مزید ہے وہ اہل سنت الجماعت والی مزید ہے بہت دیکھیں اہل سنت الجماعت تو ہر کوئی ہے یعنی جتنے مذہب عربہ والے ہیں اہل حدیث ہیں سب اہل سنت الجماعت ہیں کوئی ایک طبقہ اہل سنت الجماعت نہیں ہے لیکن بہرحال آپ ایک خاص طبقے کے بارے میں اشارہ دے رہے ہیں جو بدعات میں یا شرکیات میں ڈوبے ہوتے ہیں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کی مزید ہے تو ان کی مزید میں نماز پڑھیں یا اگر اہل توحید کی جو بنائی ہوئی مزید ہے وہ پانچ کلومیٹر دور ہے وہاں پہ جا کے ہم نماز پڑھیں تو ہم کیا کریں تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ خود کوشش کیجئے کہ اہل توحید کی بھی ایک مزید بن جائے یہ کوشش نہیں کر سکتے تو آپ وہ علاقہ چھوڑنے کی کوشش کیجئے یعنی کسی اور گاؤں میں بسنے کی کوشش کیجئے وہاں پہ جانے کی کوشش کیجئے تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ وہ علاقہ چھوڑ دیں جہاں پہ نماز پڑھنے کے لئے آپ کو ایک ایسی مزید میں جانا پڑے جہاں سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ مزید کی تعمیر کر سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ وہ علاقہ چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں پیسوں کے لئے آدمی اپنا گاؤں چھوڑ دیتا ہے اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ پیسہ کمانے کے لئے آدمی اپنا گھر بار چھوڑتا ہے اپنا گاؤں چھوڑتا ہے حتیٰ کہ اپنا شہر اپنا وطن اپنا ملک کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو عبادت کے لئے اللہ کے لئے توحید کے لئے کیوں نہیں آدمی چھوڑ سکتا ہے تو ایسی جگہوں سے آپ نکل جائیں جہاں پہ آپ سنت کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے تو پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہیں پہ رہے کر آپ سنت کا آیا کریں یعنی سنت کو رواز دیں اہلِ توحید کی مذہب بنا یہ نہیں کر سکتے تو آپ وہاں سے نکل جائیں اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو فرض نماز انہی کے ساتھ پڑھنی ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے ایک دو دن کی بات ہوتی ایک آدھ مہینے کی بات ہوتی تو چل جاتی لیکن یہ کہ مستقل آپ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز نہ پڑھوں میں گھر پہ نماز پڑھوں تو ایسی نماز کا کوئی تصور نہیں اسلام میں اسلام میں اصل نماز وہی ہے جو مساجد میں جا کے ادا کی جائے تو اگر آپ کو اہلِ توحید کی مسجد نہیں ملتی ہے تو جو بھی مسجد ہے آپ جا کے وہاں پہ نماز پڑھیں گے اللہ یہ کہ اس کا جو امام ہے اس کو باقعدہ اس پہ کفر کا فتوہ دیا گیا ہے اس کو کافر قرار دیا گیا ہے باقعدہ اس پہ حجت قائم کی گئی ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافر کا امام بنا دیا اس کے پیش نماز نہیں پڑھیں گے لیکن اگر وہ مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے کسی نے اب تک اس کو کافر نہیں کہا ہے تو بھلے کتنی ہی برائیوں میں ملوث ہو آپ سامنے کوئی اپشن نہیں تو آپ وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں گے اور اپنی اتمنان کے لئے آپ گھر پہ آ کے دوبارہ بھی نماز پڑھیں اس کے ساتھ بھی نماز پڑھیں تو جماعت کے ساتھ آپ کی نماز ہو جائے گی اور آپ کو نماز پہ اتمنان نہیں ہے تو اکیلے آ کے پڑھیں لیکن آپ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ مسجد چھوڑ دیں جماعت چھوڑ دیں اور گھر پہ ہمیشہ پوری عمر پانچوہت کی نماز پڑھتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے تو ایسی نماز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ مسجد کی تعمیر کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ وہ علاقہ چھوڑ دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ جا کے جماعت بھی نماز پڑھیں اور اپنی تسلیق کے لئے گھر پہ بھی نماز پڑھ لیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں سوال بھیجتے ہوئے سوال کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں سب کا پاسو خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو بہت ہی مختصر ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کے ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہن تک آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے شیخ کی جو انسان جان بوجھ کر فرج روجہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کا تو ساٹھ روجہ رکھ کر پورا کرنا ہوگا یا پھر ساٹھ مسکن کو کھانا کھلانا ہوگا اور جو انسان نفل روجہ رکھ کر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے فرض روجے توڑ دیتا ہے تو ساٹھ مسکن کو کھانا کھلانا پڑتا ہے تو اگر نفل روجہ توڑ دے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا تو دیکھیں یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے کہ جان بوجھ کے فرض روجہ توڑ دے تو اس توڑنے کی کئی شکلیں ہو سکتے ہیں وہ آپ نے کلیر نہیں کیا ہے اس لئے آپ اصل پوچھنا کیا چاہتے ہیں وہ بھی واضح نہیں اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی روجہ تھا جسے رمضان میں روجہ دار تھا اب جان بوجھ کے اس نے کھا لیا یعنی کھانا کھا لیا اس نے جان بوجھ کے کوئی عذر نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی دباؤ نہیں تھا کوئی پریشر نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور اس نے ایسے ہی روزہ توڑ دیا جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے تو اب اس کو ساٹھ مسکن کو کھانا کھلانا پڑا گیا تو ایسا نہیں ہے اگر جان بوجھ کے کسی نے روزہ توڑا ہے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی دباؤ میں تو پھر وہ زندگی بھر کبھی بھی اس روزہ کو پورا نہیں کر سکتا بلکہ اس کو توبہ ایک ہی option ہے وہ توبہ کرے نماز ہو یا روزہ ہو اگر آدمی نے جان بوجھ کے ترک کر دیا اور کسی طرح سے کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس تو پھر ایسا شخص زندگی بھر اس کو ریکوور نہیں کر سکتا وہ توبہ کرے گا ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کے بدلے اور عبادات کرے صدقہ خیرات کرے وغیرہ وغیرہ کرے تو ہو سکتا ہے جو نمازیں چھوڑی ہے اس کی بھرپائے ہو جائے جو روزہ چھوڑے ہیں اس کی بھرپائے ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو پرانی نمازیں چھوڑ گئی ہے تو آپ کہو کہ قضائے عمری کرو آپ پوری نمازیں ایک ساتھ پڑھو بلکل نہیں آپ توبہ کریں گے ہو سکتا اللہ معاف کر دے کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہے کہ من ترک السلاة المتعمیدن جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا اس کے لئے کفر کی بات کہی ہے اور من نامہ و نسیہ جو سو جائے یا بھول جائے تو اس کے لئے کہا ہے کہ وہ قضا کرے گا تو یہی معاملہ روزے کا بھی ہے اگر کسی سے روزہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کے لئے قرآن میں ہے کہ جو سفر پر ہے بیمار ہے وہ دوسرے ایام میں اس کی قضا کرے لیکن جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے بگر کسی عذر کے تو اس کے لئے قضا نہیں اس کے لئے صرف توبہ ہے اور ایک روزہ توڑنے کی ایک اور شکل یہ ہو سکتی ہے شاید وہ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہوں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہم بسری کر لیتا ہے اپنی بیوی سے اور اس کو کسی برائی میں پڑھنے کا خدشہ ہو کوئی مسئلہ ہو اور اس کنٹرول نہیں کر پاتا ہے ہم بسری کر لیتا ہے تو اس میں کفاری کی شکل ہے جس کی ایک شکل ساٹھ روزے رکھنا ہے تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو اگر نفلی روزے میں اس نے ایسا کر دیا تو اس کو کفاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نفلی روزہ اس نے یوں ہی توڑ دیا یوں ہی توڑ دیا روزہ رکھا تھا اور آدھا دن گزرا اور اسے لگا کہ میں نہیں پورا کر پاؤں گا تو اگر وہ توڑ بھی دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ نفل روزہ ہے نفل روزہ پورا کرنا یہ واجب نہیں ہے کیونکہ یہ چیز اصلاً بھی واجب نہیں ہے اس لئے اگر بیچ میں اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے دلائل میں وہ حادث ہے سنن بھائی کی وغیرہ کی اور بھی کئی کتب آدیس میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی سم نے باہ صحابہ اکرام کا روزہ توڑوا دیا اس بنیاد پر کی کہیں سے کسی نے دعوت لی تھی تو دعوت کی بنیاد پر کہا ٹھیک ہے روزہ ہو روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں روزہ توڑ دو تو نفل روزہ آدمی توڑ سکتا ہے اور اس کو بعد میں چاہے تو بعد میں اس کو پورا بھی کر سکتا ہے جیسے عام نفل روزے ہیں تو بعد میں چاہے تو وہ پورا کر سکتا ہے لیکن اگر جیسے مخصوص روزے ہیں جیسے شہوال کے روزے ہیں محرم کے روزے ہیں یا ذلہج کے روزے ہیں تو ان روزوں کو بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا لیکن جو عام روزیں ایسے کوئی رکھنا چاہتا تھا توڑ دیا تو دوسرے دن رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن برحال نفلی روزہ کسی بھی ترکہ ہو جیسے شہوال کا روزہ ہو محرم کا روزہ ہو کوئی بھی روزہ ہو نفل لوزہ ہے اگر آدمی نے توڑ دیا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں کیونکہ یہ چیزیں فینف سے ہی اپنے آپ میں واجب نیتی سنت تھی رکھنے کی کوشش کیا نہیں رکھ پایا توڑ دیا اس پر کوئی گناہ نہیں اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے امیدی کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں تو تین لاکھ ملتا ایک لاکھ بھرو گے ایک لاکھ اگر مبارا تو تین لاکھ ملے گا اور اگر دو لاکھ بھرے گا تو سات لاکھ ملے گا کیا اسلام میں یہ جائز ہے کرا سکتا ہوں اپنی بیٹی کے لئے یا نہیں کرا سکتا ساتھی کے لئے ساتھی کی طرف سے گور ملتی ہے ایک آنٹ کھلا جا سکتا ہے قرآن اور حدیث کی ساتھ سے جائز ہے تو آپ بتائیں لکھ نہیں پاتا ہوں اسلام علیکم یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بیٹی کے نام ایک آنٹ کھلواتے ہیں اس میں ایک لاکھ روپیہ رکھتے ہیں تو بعد میں تین لاکھ روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو ملتا ہے بیٹی کی شادی وغیرہ کے لئے اور اگر ہم اس میں دو لاکھ روپیہ رکھتے ہیں تو آگے اور زیادہ ملتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کیا ایسا ایک آنٹ کھلوا سکتے کی نہیں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک رکم ایک ایماؤنٹ رکھنی پڑتی ہے ایک لاکھ روپیہ رکھا یا دو لاکھ روپیہ رکھا اور بعد میں شاید اٹھارہ سال بعد یا کچھ شادی کی جب عمر ہو جاتی ہے تو اس وقت حکومت یہ پیسہ آپ کو بڑھا کے دیتی ہے تو یہاں پہ بہت ہی کلیر ہے واضح طور پر دکھ رہا ہے کہ پیسہ رکھنا پڑتا آپ کو یعنی کچھ قرض دینا پڑتا ہے بینک میں جو پیسہ ہم رکھتے ہیں وہ اصل میں قرض ہوتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش ہے اسی لئے بینک جو دیتا ہم اس کو سود کہتے ہیں کیونکہ قرض پر جو نفع آتا اسی کا نام اسلام میں سود ہے تو بینک جو رکم ہم کو بڑھا کے دیتا ہم اس کو سود کیوں بولتے ہیں اس لئے بولتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے قرض پر دیا ہے تو گرچہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا سیونگ ہے کچھ بھی ہے لیکن اسلامی اصولوں کی روشنی میں وہ قرض ہے اور اس پر ملنے والا پیسہ یہ سود ہے تو آپ نے چاہے کم پیسہ رکھا ہو زیادہ رکھا ہو چونکہ ایک لانگ ٹائم کے لئے یہ پیسہ رکھ کے آپ نے وہاں پر لگ کر دیا تو بعد میں وہ بڑھا کے مل رہا تو جتنا بھی بڑھا کے مل رہا یہ سود ہے آپ اس طریقے سے پیسہ نہیں کما سکتے ہیں آپ کوئی اور راستہ اپنا ہے لیکن یہ کہ کچھ پیسہ دے کر اور بعد میں بڑھا کے لینا اسی کا نام سود ہے پیسے پہ پیسہ لینا اسی کا نام سود ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے بغیر پیسہ رکھ کے بھی صرف ایک آنڈ کھلوانا تھا کہ ایک آنڈ کھلوا لیا اور ایک آنڈ کھلوانتے وقت جو ضروری ہوتا ہے ہزار دوزار جو بھی اتنا رکھنا تھا اور بعد میں حکومت دیتی تو کہہ سکتے تھے کہ حکومت کی طرف سے ایک گفٹ ہے اور ایک ریایت ہے آپ اس کو لے سکتے تھے لیکن یہ کہ آپ کو ایک لاکھ رپیہ اس میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ملے گا تو یہ سود کی شکل ہوگی چاہے سود کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو یہ سودی شکل ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریر میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے اگر کسی کی فرض نماز چھوڑ جائے تو کیا وہ اپنے گھر پڑھ سکتا ہے یا مسجد جانا ضروری ہے جبکہ جماعت کو تیس یا چالیس منٹ گزر گئے ہیں تو تو دیکھئے اصل جو نماز فرض ہے وہ جماعت فرض ہے مسجد میں فرض ہے لیکن اگر جماعت کا وقت نکل گیا ہے اور ایک آدمی پورا حساب کتاب کر کے بیٹھا ہے کہ اب جائیں گے تو جماعت نہیں ملے گی تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر پہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر وہ مسجد میں آکے پڑھنا چاہے تو یہ زیادہ بہتر ہے مسجد میں آنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ با جماعت نماز ہو جائے لیکن اگر جماعت کے وقت نکل گیا ہے کسی عذر کی بنا پر کسی مجبوری کی بنا پر تو اب وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر وہ مسجد میں آکے نماز پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اور اس کا ساتھی مل جائے اس کے ساتھ جماعت بنا لے اتفاق سے کسی اور کی جماعت چھوڑ گی ہو اس کے ساتھ آیا ہو عذر کی بنا پر ویسے اگر جانبوچ کی کوئی نماز چھوڑا رہا ہے لیٹ میں پہنچ رہا ہے تو اس کے لئے بات نہیں ہے ایسے اتفاق سے کوئی کہیں فز گیا کوئی بات ہو گئی اور ایسے اتفاق سے دو لوگ پہنچ گیا مسجد میں تو وہ اگر جماعت بنانا چاہیں تو جماعت بنا سکتے ہیں سنن نبی دعوت وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی جماعت ختم ہو گئی اس کے بعد ایک صحابی مسجد میں آئے مسجد میں آئے تو اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان پر کوئی صدقہ کرے گا تو وہ اکیلے مسجد میں آئے تھے جماعت ختم ہو گئی تھی تو ایک دوسرے صحابی اٹھے اور ان کے ساتھ جماعت بنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جماعت بنا کے نواع پڑھائی حالانکہ پہلی جماعت ختم ہو چکی تھی دوبارہ جماعت بنائی تو اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جماعت تو ختم ہو گئی اتنی لیٹ آنے کی کیا ضرورت ہے گھر پہ جا کے پڑھ لو یہ نہیں کہا گھر پہ جا کے پڑھ لو بلکہ یہ کہا کہ ہمیں میں سے کوئی اٹھے اور ان کے ساتھ نواع پڑھے اور ایک اور روایت ہے القامل ابن عدی میں امام ابن عدی رحم اللہ نے اپنی کتاب القامل میں نکل کیا اس کی صندت صحیح ہے میں نے اس کی صندت پر ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا جو ہماری رسالہ اللہ علیہ وسلم میں چھپا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلیح نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو ایک صحابی آئے تاخیر سے آئے اور ابھی تھوڑی دیر وہ کھڑے تھے کہ اتفاق سے ایک اور صحابی آگئے دو لوگ آگئے تو جب دو لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جماعت بنا کے نماز پڑھ لو تو یہ دو واقع ہے ایک واقع ہے یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلیح کے سامنے ایک صحابی کی جماعت چھوٹی تھی تو پہلے جو جماعت پڑ چکے تھے ان میں سے ایک کو کھڑا کر کے ان کے ساتھ جماعت بنوائی یہ دوسرا واقعہ ہے جو کہ دونوں کی نماز چھوٹ گئی تھی دونوں صحابی کی جماعت چھوٹ گئی تھی اور دونوں کو کھڑا کر کے جماعت بنوائی تو ان دونوں واقعات سے پتا چلتا اور بھی ایسے بعض صحابہ اکرام کے آثار بھی ہیں کہ وہ بھی جماعت چھوٹنے کے بعد بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھے تو ان آثار اور ان حادث سے پتا چلتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد تک جائیں گرچہ آپ کو لگتا ہے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے آپ مسجد تک جائیں اور وہیں پہ جا کے نماز پڑھیں اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے کہ آپ کے قدم جو مسجد کی طرف بڑھتے ہیں اس کا بھی صواب مل جائے گا مسجد کی برکتیں آپ کو مل جائے گی اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان آپ کو سستی کی طرف مائل نہیں کر پائے گا اگر آپ ایسے آپ کے دل میں بار بار یہ خیال ڈالے کہ چلو جماعت کا وقت ہو گیا ہے جماعت کا وقت ہو گیا ہے تو آدمی اس کا عادی بن سکتا ہے لیکن اگر آدمی یہ عادت بنا لے کہ چاہے میں جماعت کے وقت پہنچوں گا چاہے میں لیٹ پہنچوں گا میں مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھوں گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مجھے مسجد تو جانا ہی ہے وہاں تک چل کے جانا ہے نماز پڑھنا ہے تو تھوڑا پہلے نکلنے کی کوشش کرے گا کہ بات میں جا کے کیا فائدہ پہلے جا کے ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹ رہے گا نماز کے لیے وہ تھوڑا سا چست رہے گا نماز کے لیے لیکن اگر یہ عادت ڈال لے گا کہ گھر ہی پہ پڑھیں گے تو اس پڑھ جائے گا تو گھر پہ پڑھ سکتے ہیں حرام ناجاز نہیں ہے مجبوری میں کوئی بات ہوئی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر بات یہ ہے افضل بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال لیکھتے ہیں ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیو کو تین مرتبہ فارق کہہ دیا کیا اسے طلاق ہو جاتی ہے فارق کہہ دیا کیا اسے طلاق ہو جاتی ہے تو فارق کہنے سے آپ کا مطلب کیا تھا آپ کی مراد کیا تھی آپ کی نیت کیا تھی صحیح بخاری کی پہلے دیسے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اگر آپ نے فارق کہہ کے طلاق مرال لی تو طلاق ہو جائے گی اگر طلاق کی دیگر شرطیں پائے گی تو جیسا کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب ارحم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دینا جو اشارہ دیا انہوں نے یعنی اب بیوی ہی سے کہا تھا کہ تمہارے شوہر آئیں گے تو ان کو بول دینا کہ اپنے گھر کی چوکھڑ بدل دیں تو جب ان کے شوہر آئے اور یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے اببہ تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا میں تمہیں طلاق دے دوں کہ جاؤ اپنا بریہ بستر اٹھاؤ اپنے گھر جاؤ یہاں پہ طلاق کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ طلاق ہی دے رہے تھے تو اگر نیت ہے کسی کو طلاق دینے کی تو طلاق کا ورڈ استعمال کرتا ہے تو یہ سری طلاق ہے لیکن کوئی اور ورڈ استعمال کرتا ہے لیکن اس کی مراد طلاق ہی ہوتی ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی اگر طلاق کی دوسری شرطیں پائی گئیں تو مثلا یہ کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو اور جس پاکی کی حالت میں اس میں ہم بسرینہ کیا ہو وغیرہ وغیرہ یہ ساری شرطیں پائی جائیں گے اور طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق ہو جائے گی طلاق کی نیت نہیں ہوگی بلکہ فارق بول کر کچھ اور مرالیا ہوگا تو طلاق نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اس پروگرام کا وقت ہی پر ختم ہوتا اور آخر میں پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو آوڈیو یا تحریر شکل میں بھیج سکتے ہیں یاد رہے جو سوال ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو موصل ہوگا ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی اصول و ضعبت ہیں سب کا پاسو خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی گئے اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں